پیام اربائین سفریش کے امام الزمانہ علامہ سید مہتی بحر العلوم آشورہ کے دن کچھ دینی طالب علموں کو ساتھ لے کر کربلا سے باہر طویرش کے مقام پر آئے اور آنے والے ماتمی دستوں کا استقبال کرنے لگے اچانک طالب علموں نے دیکھا کہ سید بحر العلوم اس قدر بازمت علمی مقام ہونے کے باوجود تمام عزداروں کی طرح ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں بلاخر کچھ طالب علم سید کے گرد حلقہ بنا کر چلنے لگے کہ کہیں وہ گر نہ پڑے جب سینہ زنی ختم ہوئی تو بعض خاص آدمیوں نے پوچھا سید آپ کو کیا ہوا کہ بے اختیار ماتمیوں کے حلقے میں شامل ہو کر اس قدر سخت سینہ زنی اور عزداری میں مشہول ہوئے سید بحر العلوم نے فرمایا جس وقت میں ماتمی حلقے کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سر اور پاؤں سے برہنہ ماتمیوں کے درمیان سر اور سینہ پیٹ رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں جب میں نے حضرت امام زمانہ کو ماتم اور گریہ کرتے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اس لیے میں بھی آن حضرت کی خدمت میں ماتم میں مشہول ہو گیا دوستو آج ہمیں بھی کربلا کے راستوں میں مشی کرتے ہوئے اور ہر ملک شہر اور علاقے کے جلوس میں ماتم کرتے ہوئے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دعائے فرج کا ورد کرتے رہیں اور اس انداز میں پرسا پیش کریں کہ وارث پرسا امام زمانہ کو اپنے رو برو دیکھ سکیں جس طرح سید مہدی وحر العلوم کو یہ صادق نصیب ہوئے آئیے مل کر سینہ زن ہونے والے ہاتھوں سے اپنے وقت کے امام کو اپنی وفا کا یقین دلائیں الاجل الاجل یا وارث کربلا